آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹریسٹنگ ہونے والی ہے اور سب سے پہلے میں آپ کو سبی کو بتا دوں کہ ہم راوٹرز کے جو ٹیم مرس کے جو بیٹس آتے ہیں جو کلیننگ وغیرہ کے کام میں لیتے ہیں ان میں سب سے بڑی دکت یہ آتی ہے کہ تو ان کے بیرنگ وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں اور ان میں جو ہمیں ایک بار یوز کرنے کے بعد میں یہ دیکھیں ان میں اس پرکار کے جھرے وغیرہ پڑ جاتے ہیں اور ہمارے کسی پرکار کے کام میں نہیں آتے اور ہمارے پیسے بھی لگ ہمارے پیسے بھی لگتے ہیں تو اسی کا سمادان کرنے کے لیے میں آج آپ کے لیے کچھ بیٹس لے کے آئے ہوں جو اوریجنل کمپنی ہے یہ جو لوکل کمپنی آپ پرچیر کرتے ہوئے آپ کے لیے بہت ہی مطلب گھاٹے کا شدہ رہتا ہے اور تو آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹریسٹنگ ہونے والی ہے اور اس ویڈیو کے انترے میں بات کریں کہ جو اوریجنل کمپنی کا بیٹ آتا ہے جو راوٹر میں ڈلتا ہے یا ٹریمر میں جو ہم یوز میں لیتے ہیں جس کو آپ ایک ہی بیٹ پرچیر کرنا ہے جو آپ کو چیار یا پانچ بہنے کے لیے آسانی سے یوز میں رہے گا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ میرے ہاتھ میں دیکھ پا رہے ہوں گے ابھی فلا یہ بیٹ ہے جس میں آپ کو جو اس کی کمپنی ہے مکو میں آپ کو بتاؤں تو یہ مارسل کمپنی کا ہے اور اس کی اگر میں سائز کی بات کروں تو ایم ایس فور ڈی سکس تھری فائب کی سائز میں آپ کو ملتا ہے اور یہ ہیں بلکل اوریجنل ڈائمنڈ آپ کو اس کے انتر دیکھنے کو ملے گا تو آپ میرے ہاتھ میں دیکھ پا رہے ہوں گے بلکل اوریجنل آپ کو ملے گا اس میں ایک ہی چیز کا آپ کو دھیانک نہیں کی جو بھی مطلب اگر آئرن وغیرہ کلز وغیرہ آتی یا نیل وغیرہ میں اس کو اٹیچ ٹچ نہیں ہونا چاہیے آپ کی نشن دیتے ہو تب تب تو اس کا کچھ بھی نہیں آپ کو خراب ہوگا اور اس میں جو بلیک ڈائمنڈ آتے ہیں وہ اوریجنل ڈائمنڈ آتے ہیں اور جو لوکل بٹس آتے ہیں اس میں جو ڈائمنڈز وغیرہ آتے ہیں وہ لوکل آتے ہیں جو ایک ہی بار میں مائکہ وغیرہ کٹنگنگ باد میں ایسے ان کی حالت ہو جاتی ہے اس میں یہ آپ کو پروبلم دیکھنے کو نہیں ملے گا اس کی کوشٹ کی بات کروئی ہے 800 سے 900 روپے کے سمتنگ آتا ہے اگر آپ کو پرچیز کرنا ہو یا پھر لینا ہو تو آپ کمنٹ بوکس میں کمنٹ جرور پر میں آپ کو ریپلائی دوں گا اور آپ میں ہمارے یہاں سے بھی یہ پرچیز کر سکت ہوں اور مارکٹ سے آپ کو میں کم ریٹ میں آپ کو پروائیٹ کر دوں گا اور اس میں کسی پرکار کی آپ کو ٹیکنیکل مشٹیک آپ کو نہیں دیکھنے کیوں ملے گی اور اس کی جو سارپنیس ہے اس میں جو بیرنگس وغیرہ آتے ہیں وہ بھی بہت ہی لمبے سمیتک آپ کو یوسپول ملیں گے اگر بیرنگس وغیرہ خلاب ہو جاتے ہیں تو آپ کو دوسرا بیرنگس وغیرہ پروائیٹ کر دیا سکتے ہیں اور اگر میں اس کی جو کلیننگ وغیرہ کی بات کروں تو بہت کی زیادہ ایکیریشن کے ساتھ ایک تو آپ کمینٹ بوکس میں جرور کمینٹ کریں اور اس سے ریگارڈنگ اگر آپ کو جاننا ہو اور بھی بغیرہ تو کمینٹ بوکس میں کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو یہ مارشل کمپنی کا میں نے سائز بغیرہ بھی آپ کو بتا دی اگر آپ کو اونلائن پرچیس کرنے تو میں ڈسکریپ سے ایمیل لکھ ڈال دوں گا وہاں پہ جا کے آپ جرور چیک آؤٹ کریں اور اور بھی اگر اس کے بارے میں انفرمیشن چاہیے آپ کو تو جرور کمینٹ کریں میں ریپلائی ج اور اس میں جو ڈائمنٹ وغیرہ تو وہ اوریجنل کمپنی کے آتے ہیں اور جو بیرنگس وغیرہ اس میں کسی پرکار کی وائبریشن یا پھر کوئی چال وغیرہ آپ کو نہیں دیکھنے کو ملے گی اور اس میں جو ایکیوریسی ان سموتھلی اب جو اس کا جو بیرنگس ان جو ڈائمنٹ وغیر کی بلیڈ آتی ہے وہ سموتھلی انڈ ایکیوریسی کے ساتھ اسے بنائے اور ڈیزائن کیا گیا ہے مارسل کمپنی کے اور اس میں جو بلیڈس کی جو سارپنے ساتھ یہ بل بلیڈس جو بہت ہی زیادہ مطلب ہائی کوالیٹی میں بنا ہوا آتا ہے اور اس میں جو ڈائمنٹ وغیرہ تو وہ چیپ کوالیٹی کے آتے ہیں جو بہت ہی لو کوالیٹی کے آتے ہیں آپ اس کی حالت وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اس کی حالت وغیرہ کیا ہو رکھی ہے اور اس سے پہلے بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی اس بیٹس کے بارے میں اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ کس پرکار وارک کرتا ہے تو آپ میری پیچھے کی ویڈیو ہے وہ ضرور دیکھیں یا پھر میں جو آئی بٹن سا آ ایپکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کرنا نہ بھولے تو سبھی ویورز کا میں دنیواد کرنا چاہوں گا تو